میرے چینل کو بھی آپ لوگ نے سبسکرائب کیا گا اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لکل ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کر رہے ہوں گے میرے چینل کو بھی آپ لوگ نے سبسکرائب کیا ہوا اور اگر نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں بکوز دیرس کمپلیٹی فری اور مجھے میرے چینل پر جو زیادہ ویوز آتے ہیں وہ نون سبسکرائب سے آتے ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور انسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کر لیں میرا وہاں پر ایکاؤنٹ ہے مشاہ سات کے نام سے تو ویڈاوٹ اینی ڈیلی لیٹس گٹ سا اچھا جو آج کی ویڈیو ہے وہ ڈیلی ولوگنگ سے اور جو میں بیٹی ٹپس آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں یا ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں یا اس کے علاوہ جو ریسپس جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اس سے بہت ڈیفرنٹ ہونے والی ہے ویڈیو کے ٹائٹس سے آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ویڈیو کس بارے میں ہے تو آج ہم ان یوٹیوبرز کے بارے میں بات کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم لوگ مریم پیرویز کے بارے میں بات کریں گے آپ کو ضرور ان کے بارے میں پتا ہوگا یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں ان کی اور اس کے علاوہ آپ نے ضرور ان کو دیکھا ہوگا تو ان کو کوئن آف یوٹیوب بھی کہا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کانٹنٹ بہت اچھا ہے بیلی ویڈیو کے علاوہ جو ٹپس اور ٹرکس شیئر کرتی ہیں حیکس شیئر کرتی ہیں ریمیڈیز شیئر کرتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ بہت جنوین ان کا کانٹنٹ ہے اور اتنے ٹائم سے وہ چار پانس سال سے یوٹیوب پہ ہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور وہ واقع میں ان کا جو کانٹنٹ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ بھی ہے لوگوں سے اور پھر اس کے علاوہ ان کا میک اپ برینڈ بھی ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا مریم پرویس کاسمیٹکس کے نام سے اور بہت اچھے ریویوز بھی ہیں اس میک اپ برینڈ کے تو میں نے تو ابھی فیلحال اب تک کوئی بھی اس برینڈ کی چیز نہیں اس کی لیکن ریویوز بہت اچھے سنے ہیں میں نے پوچھنا اور وہ باقی جو ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں اویلیبل اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو اور لوگ اٹریکٹ بھی ہو آپ کی بتائیوی چیز سے آپ کی بتائیوی طریقے سے اور وہ باقی میں افیکٹیو بھی ہو تو ان کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں تب ہی وہ فیمس بھی ہیں مجھے بڑا اس چیز کا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم سے وہ یوٹیوب پہ ہیں اور وہ روز ان کا جو اپسر وہ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں روز تو نہیں کرتی ہیں لیکن ان کا کونٹینٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وہ ایسا پروڈکٹ ریکمینڈ کر رہی ہیں یا اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہیں جو بلکل بکار چیز ہیں مطلب وہ ایک جنون ریوی بات کر دی 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 ہیں وہ کبھی بھی ایسا پردیس کے جو بھی ان کو پی آر بھیجئے پرقدر کے پاس آئی معافی ہے اور جو بھی وہ بنٹی پرZe میلے رہے ہیں تو وہ اس کی تحریف کریں گی��یوں نہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے بتاتی ہے کہ نہیں بھئید سوچ کر ب 않을 최고 کیونکہ اس چیز کے لئے یہ کام نہیں کرے گا ہاں یہ اس چیز کے لئے اچھا ہے اگر آپ اس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو اس چیز کے لئے یہ پروڈکٹ اچھا رہے گا فلان چیز کے بارے میں آپ یہ سوچ کے یہ پروڈکٹ اس چیز سے relevant نہیں ہے آئی ہاپ آپ کو میری بات سمجھ آری ہوگی تو وہ بڑے اچھے سے ریو دیتی ہیں مطلب وہ سمجھ آجاتی ہے جس پروڈکٹ کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں وہ کس کٹیگری کا ہے یا ہم اس پروڈکٹ سے کیا چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ کے جب ملین ملین فالورز ہو ملین سبسکرائبرز ہو تب ہی آپ بلکل ایک سنسر آپ جو ہے وہ اپنی سٹوریز میں پروڈکٹ ریویو دیں یا اپنی جو یوٹیوب ویڈیوز ہیں اس میں جو بلکل جنرین آپ جسے کہتے ہیں کہ ریویو دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اتنے سبسکرائبرز اتنے فالورز ملین کے ساتھ سے ہو کر آپ اتنا اچھی طریقے سے اس کو اپنا پروڈکٹ جو ہے اس کا ریویو دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جب اتنے زیادہ ملین میں آپ لوگوں کے فالورز چلے جائیں آپ اتنا انفلونس کرنا سٹارٹ کر دیں لوگوں پہ تو آپ کو اس چیزیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کو جو پانچ کے آپ پانچ ہزار لوگ انفولو بھی کر لیں پانچ ہزار لوگ یہ بھی کہہ لیں کہ یہ جو ہے پروڈکٹ یہ اچھا نہیں ہے آپ کو اس چیزیں فرق ہی نہیں پڑتا آپ کو پیسے مل رہے ہیں آپ کا کام چل رہا ہے آپ کا جو ہے برینڈ ہے وہ کام وہ بڑا اچھا چل رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا اچھا دوسری جو میں یوٹیوبر ہے میں نشو خان کے بارے بات کروں گی ان کا کانٹینٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ان کی میک اپ ویڈیوز بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ سے تو خیر انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنا برینڈ بھی لانچ کیا ہے خائص بائنکے تو ابھی تو ان کی لپ کلکشن لپ کلکشن ہی ہے میں نے اس برینڈ کی بھی کوئی چیز نہیں یوز کی لیکن میں اس کی لپسکس جو ہے وہ پروبیبلی جو آرڈر کروں اس کے علاوہ میک اپ ویڈیوز یہ بناتی ہیں وہ بہت اچھا ہوتی ہے اتنی سوشل لائف اور اتنی گلمرس لائف کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ ان کے چار بچے ہیں چار بچے ہیں سوشل میڈیا پر بہت کچھ موڈلز یا انفلونسر ایسے ملتے ہیں جو بہت کچھ گلیمر اور ہر چیز کی جو سٹوریز لگا رہے ہیں ہر ایک چیز ایسٹھیکلی پیزنگ جو ہے وہ اتنی ہمیں لگتی ہے تو اس میں کہیں ریالسٹک کی قریب ان کی ہمیں سٹوریز ہم لوگ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ریالیٹی کے قریب ہیں اور فیمس پر ہے تو اور میں ان کو بھی کافی ٹائم سے بھی فالو کر رہی ہوں اور انکہ بھی میں کانٹینٹ جو ہے یوٹیوب پہ وہ دیکھتے ہوں اور اچھی یوٹیوبر ہیں اچھا تیسری جو یوٹیوبر ہیں وہ ہے ان کا بھی سب کا پتہ ہوگا نتاشا وقاز اچھا نتاشا وقاز کو میں شروع سے دیکھ رہی ہوں مطلب جب سے انہوں نے سٹارٹ کیا رہا میں تب سے ان کو فالو کر رہی ہوں تو میں تب سے ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں I think 3-4 سال تو ہو گئے ہیں اور batam اب تک میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں میں ڈیلی ویڈیوز لگنوں کہ میں testing میرا یہاملو جانب mixture ایک سب 이 شاوری اrau قرائے کا کوئی اس کوئی ب premier کہ میں ایک قرائے کے کمرے سے میں نے گھر بنایا ہے اور میں میں نے یہ یہ مشکل ٹائم دیکھا ہے اتنی مشکل آپ کہہ لیں کہ اگر جو لائف گزاری ہے اور اتنی سٹرگل کی ہے اس چیز کو لوگوں میں بتانا اور اپنی جو محنت ہے اپنی جو سٹرگل ہے اس کو ایکسپٹ کرنا اور اپنی پیسوں کی تنگی اور جو کوئی بھی نہیں شیئر کرتا سوشل میڈیا پر کون شیئر کرتا ہے کوئی بھی انفلونسر نہیں شیئر کرتا اور اپنی اس چیز کو بتانا لوگوں کی مرضی ہوتی ہے اپنی مرضی کے مطابق وہ سوشل میڈیا پر یا اپنی ویڈیو میں وہ چیز شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ بتا رہے ہیں آپ کی نہیں مرضی تو آپ مت بتائیں لیکن انہوں نے یہ چیز سب کو بتائی اور انہوں نے اس چیز کو ایک کمیونٹی کو انکرش کیا دیکھیں میں بھی کر سکتی ہوں آپ بھی کریں میں نے اتنی مشکل ٹائم میں نے دیکھا اتنی مشکل ٹائم میں نے گزارا ہے اور ایک قرائے کی کمرے میں ان کی میں دو دن پہلے سٹوری دیکھ رہی تھی تو وہ انہوں نے اپنا ایک سٹوری شیئر کی تھی جہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنا ہیٹ بھی ملتا ہے سوشل میڈیا پر لوگ اگر آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انتہا کے گرے میں لوگ ہوتے ہیں اور اتنے برے برے کمیٹس کرتے ہیں آپ کے بارے میں آپ کے فیملی کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کے اپیرنس کے بارے میں آپ کے جو آپ پہنتے اڑتے ہیں یا آپ کے لہجے کے بارے میں اتنا مزاق اڑاتے ہیں جو کہ نہیں اڑانا چاہیے تو اسی طریقے کی کوئی سٹوری تھی ہم شور آپ انہوں نے دیکھی ہوگی میں اسی بارے میں اسی وجہ سے یہاں پہ بات کریوں کہ ان کے کسی لہجے پر اور ان کے کپڑوں پر کسی نے بہت زیادہ بولا تھا تو وہ اور پھر یہ بھی کہ فلان یوٹیوبر کو دیکھو وہ کتنی ہیں اور فلان کے اتنے سبسکرائبرز ہیں اتنے ویوز آتے ہیں تو انہوں نے اپنی سٹوری میں یہی چیز بتائی جو کہ بہت ہمت والی بات ہے کہ آپ لوگ میرا کیسے کسی اور یوٹیوبر کے ساتھ کمپیرزن کر سکتے ہو مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی اور میں نے خود سرگل کیا ہے میں نے خود گھر بنایا ہے میں نے اتنا مشکل ٹائم گزارا ہے اور سب کو ساری یوٹیوبرز جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ ساری ٹھیک ہے آپ میرا کمپیرزن کسی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو اور آپ کو دنیا دیکھتی ہو آپ کے رشتہ دار بھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہو تو اس چیز کو کیمرے میں کہنا اس چیز کو ایکسپٹ کرنا اور بہت بڑی بات ہے لوگوں کو انکریج کرنا کہ وہ کچھ کریں دیکھیں میں نے اگر زیرو سے سٹارٹ لیا تو آپ لوگ بھی لے کے بہت آگے تک جا سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا اس کو شیئر کر دیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا تو ملتی ہو نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ٹائم اور تب تک کے لئے اللہ حافظ اچھا ایک بات تھی تو چاہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس بارے میں ویڈیو بناوں گی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو جو کہ آپ یہ کہلیں کہ صرف میرا انالیسز ہے تو وہ میں بھول گئی اللہ حافظ میں نے کہہ دیا اور میں اندر چلی گئی اور چھے میں اندر گئی ہوں تو اندر پھر میں بیٹھ گئی ہوں اور پھر مجھے پانچ فٹ بات یاد آیا کہ میں نے اتنی امپورٹنٹ بات نہیں کی اور حالانکہ انالیسز ہی ہے میرا میں شاید غلط بھی ہو سکتی ہوں اچھا نتاشا وکاس کے بارے میں ہے تو میں اچھا اچھا ہی بولوں گی کیونکہ برا بولنے کے لئے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اتنا ہی ہیٹ کمٹس کرتے ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ٹھے میں کیمرہ سیدھا کروں تو جو اتنے زیادہ ہیٹ کمٹس کرتے ہیں میں ان کو یہ ہی کہوں گے کہ یار آگے بہت پریشانی ہے اور لوگ جو ہیں بلکل بھی شیئر نہیں کرتے ہیں وہ پرسنلی یا منٹلی کس ٹائم سے گزر رہے ہوں تو خیر یہ کہنے والی بات تو نہیں ہے کہ بیسک ایک چیز ہے جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں یہ کیا کہہ رہی ہوں ہیٹرز آپ ہیٹ کمنٹس مت کریں یہ وہ بات ہے اچھا انہوں نے کچھ ٹائم پہلے جو ہے ان کے جو ولوگ ہیں وہ اب ریگولر آ بھی نہیں نہیں آرے وہ ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے تین دن چھوڑ کے ان کے نا ڈلے آ رہا ہے مطلب کافی گیا پا رہا ہے انسٹرگرام میں بھی شیئر کی کہ اگر میرا کوئی اور سورس آف انکم ہو تو یہ کام ہے یہ چھوڑ دوں یوٹیوب ویڈیوز کا کام چھوڑ دوں تو یہ بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے ٹرینڈ بھی کہہ لیں آپ سب لوگوں نے اپنے برینڈ کھولی ہیں آپ یہ دیکھیں جیسے مریم پرویز ہے انہوں نے اپنا میکپ برینڈ نشو خان انہوں نے اپنا میکپ برینڈ کھولی ہے لوگ دیکھتی ہوں انیہ علی ہے انیہ حمزہ ہے ایم شور آپ کو پتا ہوگا شگفتہ اجاز کی بیٹی ہیں ان کے بلوگ بھی میں دیکھتی ہوں ان کے حسنوڑ کے بلوگ بھی دیکھتی ہوں اس کے علاوہ ان کی جو مدرلہ ہے اور سسرنلہ ان کا بھی اپ چینل ہے آپ کو پتا ہوگا انہوں نے اپنا سکن کے برینڈ وہ لانچ کی ہے تو یہ بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگوں نے اپنے میکپ برینڈ جو ہیں وہ سٹارٹ کی ہیں سکن کے برینڈز ہیں وہ سٹارٹ کی ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا جو ہیئر پروڈکٹس ہے اس کا برینڈ ہے کلودنگ لائن ہے کچھ لوگوں دہن میں یہ چیز ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں تو نتاشا وکاس اگر کی ویڈیو دیکھیں تو ضرور ہمیں بتائیں کہ شاید کی بات ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی اپنا برینڈ کچھ بھی کوئی بھی پروڈکٹ اپنی پلودنگ لائن میکپ پروڈکٹس یا سکن کے پروڈکٹس کے علاوہ کچھ بھی اپنا لانچ کرنے والی ہیں شاید میں غلط بھی ہوں کوئی اور سٹارٹ ہو کوئی اور میری سورس آف انکم ہو تو میں یہ یوٹیوب ویڈیوز کا کام ہے یہ بلکل چھوڑ دوں گی تو شاید اسی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اور مجھے ضرور بتائیں گا کمنٹ بوکس میں جو بھی کوئی نتاشا وکاس کو دیکھتا ہے اور اگر وہ یہ بھی ویڈیو دیکھیں تو مجھے آپ ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیں گا کیا یہ بات آپ کو بھی سچ لگتی ہے یہ آپ کے ذہن میں بھی آئی ہے اور اگر وہ ایسا سوچتے ہیں تو اللہ بیسٹ